ناظرین بھارت کی جانب سے مقموضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کو ایک سال بیٹھ گیا بھارت کے جارہانہ اقدام کے جواب میں پاکستان نے خاموشی بھی اختیار کر لی تقریریں بھی کر لیں کشمیر ہائیوے کا نام بدل کر سری نگر ہائیوے بھی رکھ دیا نئے نام کی تختیب بھی لگ گئی لیکن نہ تو مسئلہ کشمیر حل ہوا نہ کشمیریوں کی حالت ازار میں تبدیلی آئی اور نہ ہی کشمیر کی خصوصی خود مختار حیثیت دوبارہ بحال ہوئی ایک سال کے دوران باگستان عالمی برادری کی راہ تکتا رہا اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک سے امیدیں لگاتا رہا بھارت افغانستان تجارت کے لیے راستے کھولتا رہا کلبوشن یادیف کے لیے آرڈننس لاتا رہا اور اسی ایک سال کے دوران بھارت کشمیر میں اپنے جبر کا پنجاب مزید زور سے گارتا رہا اہل کشمیر پر ظلم کرتا رہا ان کا استحصال ہوتا رہا ان کے حقوق چھینتا رہا آج مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلط کے خلاف یوم استحصال بنایا گیا ریلیاں نکالی گئیں ہیں تجاج کیا گیا کشمیر کے آزاد ہونے کے خواب دیکھئے اور دکھائے گئے پاکستان اور آزاد کشمیر کے جانب سے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والوں کے لیے یک جہتی کا پیغام دیا گیا صدر مملکت عارف علوی نے کہا پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا وزیراعظم آزاد کشمیر میں پاکستان سے امید کا اظہار کیا کہ وہ کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا پاکستان ایک پر امن جد و جہد کی کوششیں کرتا رہا ہے کرتا رہے گا اور ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے وہ اس کی فشش سوچ ہے اس کی مطلب ہے وہ ایتھینی کلنسنگ کرنا چاہتا ہے اندوستان کشمیری کے اندر پاکستان کشمیری کی پرپٹی منجسٹر میں کہا تو وہ ہماری ہے یہ یہ جو تعلق ہے کشمیری کا پاکستان کے ساتھ یہ کسی حکومت کسی فرق کسی پارٹی کا مرونے میں آج سے ٹھیک ایک سال پہلے بھارت نے آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس ایک ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بنایا تھا اس کے جواب میں باکستان نے اپنے نقشے میں تبدیلی کر کے کشمیر کو اپنا حصہ دکھا آپ سب کو پھر سے مبارک دیتا ہوں میں آج بڑا خوش ہوں یہ جو نقشہ ہے یہ سب سے پہلے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے پوری قوم کو مبارک بعد خاص طور پر وزیراعظم آپ کو اور آپ کی حکومت کو مبارک بعد میں دینا چاہوں گا ایک سال سے عدویات عدویات کے سوا باکستان اور بھارت میں تجارت بند ہے سفارتی تعلقات نامول پر نہیں لائن آف کنٹرول پر صورتحال کشیدہ آج بھی بھارت نے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ کر کے اٹھارہ سالہ لڑکی کو شہید اور چھے شہریوں کو زخمی کر دیا بھارت جارہیت کا مظہرہ کرتا ہے کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا اس کے جواب میں باکستان کے پاس بیانات اور علانات تو ہوتے ہیں اقدامات نہیں ہوتے باویلہ کیا جاتا ہے مظمت کی جاتی ہے جس سے بھارت کو کچھ فرق نہیں پڑتا جب بھارت نے مقبوزہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا جارہانہ قدم اٹھایا اس وقت بھی باکستانی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا اس اجلاس میں بھی کشمیریوں کی حمایت اور بھارتی اقدامات کی مظمت کی گئی تھی لیکن اس اجلاس میں بھی سیاسی قیادت اس بات پر واضح نہ تھی کہ حکمت عملی کیا اختیار کرنی ہے وزیراعظم نے جہاں خون کا آخری قطرہ بہانے کی بات کی وہیں شہباز شریف سے یہ بھی پوچھ لیا تو کیا میں جنگ شروع کر دوں گزشتہ سال یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ مکموزہ کشمیر کے لیے ہر جمعہ کو آدھا گھنٹہ احتجاج کیا جائے گا اس سسلے پر بھی دو سے تین جمعہ تک عمل ہوا اور پھر رک گیا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ہفتے ہم ایک ایونٹ کریں گے جہاں ساری قوم نکلے گی اس ایونٹ پر ساروں نے ایک آدھے گھنٹے کے لیے نکلنا ہے تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو ضرورت ہے کشمیر کے لوگ جو آج دیکھ رہے ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ان کو بتانا ہے کہ جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے کشمیر کا معاملہ بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کے لیے پاکستان کے پاس دو پلیٹ فارمز ہے ایک اقوام متحدہ دوسرا اسلامی ممالک کی تنظیم وائسی اور ان دونوں پلیٹ فارمز پر پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کاؤنسل میں کشمیری سے متعلق قرارداد لا ہی نہ سکا اسلامی ممالک کی جانب سے بھی بھارت کو دباؤ کا معاملہ تو اس پر بھی وزیر خارجہ نے کہا پاکستانی اور کشمیری کسی خام خیالی میں نہ رہے مسلم امہ کے محافظوں کے بھارت میں مفادات ایک عرب کی مارکٹ ہے بہت سے لوگوں نے وہاں انویسمنٹس کر رکھی ہیں ویسے تو ہم امہ اور اسلام کی بات تو کرتے ہیں بھئی امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹس کر رکھی ہیں وہاں ان کے مفادات ہیں وہاں اس کے باوجود پاکستان نے اقوام متحدہ اور اوائسی کو خطوط لکھے عالمی طاقتوں کو بھارت کی جانب سے کی گئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور مسئلہ کشمیر حل کرنے پر زورت پاکستان یہ سب یہ سب کر رہا تھا اس وقت بھارت مقموضہ کشمیر میں ہزاروں اضافی فوجی تینات کر رہا تھا کشمیری بھارتی جور کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کر رہے تھے ان مظاہروں کو دبانے کے لیے بھارتی سیکیورٹی فورسز مظالم کی انتہا کر رہی تھی ستر سے اسی لاکھ آبادی پر مشتمل وادی کشمیر میں کئی مہینے تک لوک ٹاؤن رہا لینڈ لائن، موبائل فونز، انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی مقموضہ کشمیر کا رابطہ پوری دنیا سے کاٹ دیا گیا کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق ایک سال کے دوران غیر قانونی محاصروں کے دوران دو سو چودہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا دس ہزار دو سو چالیس کشمیری پیلٹ گن سے نشانہ بنائے گئے کئی کشمیری بینائے سے محروم ہو گئے تین سو پچاسی کو دیکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے ایک سال کے دوران بھارت نے بزرگوں، خواتین اور لڑکیوں سمیت تیرہ ہزار چھ سو اسی کشمیریوں کو گرفتار کیا اس دوران چوراسی خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا جبکہ نو سو چھالیس مکانات کو نقصان پہنچا اس وقت بھی مقبوزہ کشمیر میں اظہار رائے پر پابندی ہے معلومات تک رسائی پر پابندی ہے وادی کے عوام تعلیم کی سہولت سے محروم ہے صحت کی سہولت سے محروم ہے بھارت کے انڈی ٹی وی پر چھپے ایک مضمون کے مطابق پانچ اگست نے جمہور کشمیر کے لیے سب کچھ بدل کر رکھ دیا آج ایک سال بعد کچھ کھونے کا ڈر باقی نہیں رہا کچھ کھونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں اس وقت کشمیر میں کشمیر کی معیشت وہاں کی تعلیم اس کا سماجی اور سیاسی دھانچہ بلکل تباہ ہو چکا ہے مضمون نگار نے لکھا ہے کہ ایک سال میں چار لاکھ افراد بے روزگار ہوئے ہیں کشمیر کی معیشت کو چالیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا مقبوزہ کشمیر پر دو پر دو دھاری حملے کیے گئے جمہو کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت لداخ کو ہمیشہ کے لیے ریاست سے الگ ایک انتظامی یونٹ بنا دیا کیا جمہو کشمیر کو پطور ایک عام بھارتی ریاست کے نئی اسمبلی حلقہ بندیاں مقمل کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے نئی مجووزہ ریاستی اسمبلی میں جمہو کی نشستیں وادی کی نشستوں سے زیادہ ہوں گی نئی ریاست میں اقتدار کا توازن پہلی بار وادی کی مسلم اکثریت کی بجائے جمہو کے ہندو اکثریتی پلڑے کو منتقل ہو جائے گا اس کے ساتھ وادی کی مسلم شناخت کو غیر مسلم آبادکاری کے ذریعے بے اثر کرنے کی کوشش بھی تیزی سے کی جا رہی ہے 31 مارچ سے جو نیا ڈومیسائل قانون نافذ کیا گیا ہے اس کے تحت کوئی بھی شخص جو پندرہ سال سے کشمیر میں رہ رہا ہے وہ ریاست کا شہری تطور کیا جائے گا تو مثال ملنے کا مطلب ہوگا کہ وہ فرد کشمیر میں جادات خرید سکتا ہے زمین خرید اور بیچ سکتا ہے ریاست کے لیے مختصر کاری ملازمتوں کے کوٹے میں حصہ دار بن سکتا ہے ذرا سنت اور سروسز کے سیکٹر میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے ایک جانب یورا ہے ناظرین اور دوسری جانب انصاف کے دروازے بھی بند کیے جا رہے ہیں بھارتی اقدام کے خلاف بھارت کی سپریم کورٹ میں جتنی بھی درخواستیں دائر کی گئی ہیں ان میں سے ہر کسی کی سماعت ملتوی ہو رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں باگستان مقبوضہ کشمیر کے لیے کیا کر سکتا ہے ہم بات کریں گے مشال ملک صاحبہ سے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے امجد شیف صاحب دونوں کا بہت بہت شکریہ مشال صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جس تقلیف سے آپ کشمیری گزر رہے ہیں یہ لوگ آپ ہی جانتے ہیں کتنا کچھ بدل گیا اتنے عرصے میں اور اب آپ کو کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ حالات بہتر ہوں گے دیکھیں یہ جو ہندوستان نے جو ایکٹ کیا ہے پچھلے سال اس نے اتنا بڑا ایکٹ ایک سگنیچر کیا ہے ایک جنرل سائٹ کا ایک پوری قوم کو ونٹیلیٹر پر ڈال دیا ہے پوری دنیا کے اندر جو کھل کے ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ بے نکاب ہوا ہے تو یہ موڈی نے خود اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا ہے جب انہوں نے سارے انٹرنیشنل یونائیٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کانسل ریزولوشنز بھی انٹرنیشنل لاؤ انٹرنیشنل ہیمانیٹیرین لاؤ ینیورسل ہیومن رائز چارٹر جنیوہ کنونشنز کو جس بتمیز طریقے سے جس بے رحمی سے انہوں نے وائلیٹ کیا ہے اور اپنے آپ کو اس کانفیڈنس اوور کانفیڈنس کے ساتھ جس طرح انہوں نے اپنی سوپر سیٹ کی ہے انڈین کانسٹیوشن کو اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بائی لیٹرل ٹریٹیز کو تو دنیا میں ایک اوپن ڈیبیٹ تو ہونی ہی تھی کیونکہ پہلے اندوستان کی آرمی ستر سال سے وہاں پر ہے اب ان کی عوام کا ریلہ وہاں پر جا رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کو ڈو مسائل زیہ جا رہے ہیں اور کشمیریوں کو ایک مائنورٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے اس کے اوپر پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں تنگ ٹینکز کے اندر انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں ہر جگہ انٹرنیشنلی پروٹیس بھی ہوئی ہیں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے اس سال بھی ہو رہی ہیں اور یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا خطرناک موڈ پر پہنچ گیا ہے کہ ابھی صرف کرونا کے دنوں میں انہوں نے پانچ لاکھ انڈین فیملیز کو ڈومسائلز اور ریجسٹریشن اور ریزیڈنسی سرٹیفیکیٹس اشیو کیے ہیں اور ووٹر رائٹس ایلوٹ کیے ہیں بالکل ٹھیک تو جنرل صاحب آپ نے گفتگو سنی مشال صاحبہ کی جنرل صاحب ہم تقریریں کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں ہم انٹریوز دے سکتے ہیں جو ہم دے رہے ہیں ہم میپ چینج کر سکتے تھے ہم نے کر دیا ہم یو اینو میں جا کے ایک اچھی سپیچ کر سکتے ہیں ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جگانے کی کوشش کی اور ہم ابھی بھی کر رہے ہیں سر ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں فیلحال لیکن سر یہی کچھ کرنا کیا کشمیر کو آزاد کروانے کیلئے کافی ہوگا شلال رحمان الرحیم دیکھیں آزاد کروانے کیلئے تو یہ کافی نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک ویکو میں آپ کے سامنے اور اس میں سب کچھ کر رہے ہیں بھارت ایک بڑا ملک ہے اس کی اپنی ایک پوزیشن اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی اگریسیو قسم کی سفارت کاری کرتا ہے انہوں نے بھی اپنے نیرٹیو رکھے ہیں جو دنیا میں وہ بتا رہے ہیں کیا ہم نے وہ نیرٹیو کاؤنٹر کرنے کے لیے ویسی سفارت کاری کی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ بھارت ان کے ساتھ جھوٹ بول رہا اور ان کو دھوکہ دے رہا ہے مثال کے طور پر بھارت اگر دنیا کو جا کے یہ بڑے سمپل سے سادہ سی طریقے سے بات کرتا ہے کہ جناب آرٹیکل 370 کے اوپر رونا کیوں رو رہے ہیں یہ تو ہمارے ہی آئین کا حصہ تھا ہم نے ہی ڈالا تھا ہم نے نکال دیا تو یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے یہ کون جا کے سمجھائے گا کہ ان کا اندرونی نہیں ہے یہ اصل قصہ ہے کیا یا بھارت اگر یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے یونین ٹیرٹیز بنا دی تو کیا برا کیا میں نے تو وہی حقوق دے دیے کشمیریوں کو جو میں نے باقی بھارت کے لوگوں کو دی ہوئے ہیں تو ان کو جا کے کون بتائے گا کہ جناب یہ وہ چیز نہیں ہے بات یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے نیرٹیز کو اس طرح بیچا ہی نہیں اس طرح اس کو جا کے مارکٹ میں دیا ہی نہیں جس طرح کے ضرورت تھی بدکسوں تھی کہ یہ کرونا کا قصہ بھی بعد میں آگیا لیکن آج بھی میں کمپیر کرتا ہوں دو چیزوں کو ایک طرف افغانستان کا مسئلہ ہے ایک طرف یہ کشمیر کا ہے کشمیر ہمارا مسئلہ ہے جو کہ ساری عمر سے جب سے پاکستان بنا ہی ہے ہمارے ساتھ ہے یہ اور افغانستان بودر امریکہ پسا ہوا ہے نتیجہ یہ کہ ہم اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں ہم نے وہاں فوکل پرسن بھی مقرر کیا ہوا ہے ہم پھیرے بھی لگاتے ہیں ان کے جا کے کبھی افغانستان کبھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ قطر وغیرہ اس کے لیے ہم کیا کرنے ہیں کیا اس کے لیے فوکل پرسن نہیں رکھا جا سکتا جو ہر وقت کشمیر کے معاملے میں ایک اگریسیب پالیسی کو لے کے آگے چلے کیا ہمارے پاس ریٹرائیڈ ڈپلومیٹس نہیں ہیں جو پاکستان کا موقع لے کے دنیا میں پھیریں اور جا کے بتائیں اور خاص طور پر ایسے ڈپلومیٹس موجود ہیں جن کے ذاتی مہا کے حکمران لوگوں سے ذاتی مراسم ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ پاپلر رہے ہیں ان کی بات تو نہیں جاتی جل سب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو واحد حل ہے وہ ہے اگریسیب ڈپلومیسی جو ہم نہیں کر رہے نہیں کر رہے آپ دیکھئے دنیا ہمیں رول آؤٹ نہ کریں جنگ رکھیں کیونکہ جنگ مسلط ہو سکتی آپ کے اوپر آپ تیاری رکھیں لیکن آپ یہ چیز دیکھئے کہ تین جنگیں ہم نے کشمیر پہ لڑی کشمیر ہمیں مل گیا جنگوں کی نتیجے پہ وہ نہیں ملا اس کا بے نتیجہ رہی اسی طرح اگر آج ہم دیکھیں تو پاکستان ایک نیوکلئر پاور ہے دنیا ہم سے توقع کرتی ہے کہ ہم زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیں گے یہ نہیں کہ ہم وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ہاتھ میں پٹاخا آ گیا تو آپ لیلے کے شہر میں پھریں وہ تو ایک ہوشاپن جو ہے وہ آپ کو لے بیٹھے گا سو آپ نے ایک ذمہ دار ملک کے حصیت سے کرنا ہے لہذا ڈپلومیسی اور اگر جنگ پہ بھی جانا ہو تو ڈپلومیسی سب سے پہلے ہوتی ہے اس کام کے لیے کہ دنیا کو یقین آ جائے کہ اس ملک نے تمام وہ طریقے جو آمن والے تھے وہ استعمال کیے اور ان کے پاس اب کوئی اور استانیت ہے سوائے جنگ کے کیونکہ جنگ میں بھی آپ کو دنیا کی ہماری چاہیے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ڈپلومیسی کو پہلے آزمائیں اور اس کو آزمانے کے لیے بڑی اگریسیف ڈپلومیسی کریں کیونکہ یہ ایک ویکیوم میں نہیں ہے یہ انڈیا کے ساتھ ایک کمپیٹیشن ہے وہ بھی اپنا نیرٹیو لے کے مارکٹ میں جا رہے ہیں آپ بھی جا رہے ہیں وہ آپ سے تھوڑی بہتر پوزیشن ہے کیونکہ ایک مارکٹ ہے یا ایک بڑا ملک ہے لیکن آپ کو اس سے ایفرڈ کہیں دو تین گناہ زیادہ کرنی ہوگی وہ آپ نہیں کر رہے ہیں جلل صاحب یہ سواج میں مجھان ساتھا سے کہتا ہے آپ سے ہی کرتا ہوں کہ کیا ابھی کچھ فرق محسوس کر رہے ہیں کیونکہ اتنا ضرور ہوا ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان اور کشمیر ڈسکس ہو رہے ہیں جیسے لیٹسے یہ میپ والا معاملہ ہی لے لیں آپ گو کہ اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا ہمیں لیکن خالی میپ جاری کرنے سے ہم آج انٹرنیشنل نیوز چینل میں کشمیر ڈسکس ہو رہے ہیں یہ میپ کا ایشو کرنا یہ بہت اچھا کام کیا یہ بڑی زبردہ سٹروک ہے اور یہ پہلے ہو جاتی تو بہت اچھا تھا لیکن بارال ہوئی لیکن دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں جن کا ہمیں مسئلہ ہے ایک تو یہ یا جن کی وجہ سے آج صورتحال ہمارے سامنے ہے ایک تو یہ کہ چائنہ نے جب یہ کیا تو چائنہ ایک فریق بن گیا کشمیر کے جھگڑے کا جو لداخ کے اوپر آکے ان کا ہوا ہے سٹینڈ آف انڈیا کے ساتھ لہذا ہمیں چائنہ کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے اب اس اشو کو آگے لے کے چلنے جائیں کیونکہ چائنہ اب انٹرسٹڈ ہے کہ یونیٹی نیشن کی قراردادوں کے مطابق یہ مسئلہ حال ہو پہلے وہ ہمیں مشورہ دیتے تھے کہ جناب آپ اس اشو کو چھوڑ دیں فیلال ایکانومی کی طرف توجہ دیں یہ کریں وہ کریں تو ایک تو یہ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں کنسنسس رکھنا چاہیے آپ یہاں پہ دیکھئے کہ اوپوزیشن جو ہے وہ کاللینوں نے جب نقشے کے اوپر ان کو لے کے سارا اکٹھے کام کیا تو آج نقشے کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھی ورنہ آپ کو روز آواز آتی ہے پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر بیچ دیا جب آپ اندر ایک اوپوزیشن کو انگیج نہیں کرتے اور ایک یونیفائیڈ قسم کی پاورفول آواز نہیں آپ کے ملک سے اٹھتی آپ پارلیمنٹ اس سوال نہیں کرتے تو پہلے ہوم گراؤنڈ آپ کی وہ مضبوط ہونی چاہیے بلکہ ٹھیک جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا مشاہ صاحبہ نے وقت دیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ کشمیر پر بات کرنا بھی بھارت کو پسند نہیں ہے کشمیر پر احتجاج کرنا بھی پسند نہیں ہے اور کراچی میں آج یہی ہوا کراچی میں کشمیر کے حق میں نکالے جانے والی جماعت اسلامی کے ریلی میں ایک دھماکہ ہوا اس کے پیچھے بھی روکے تانے بانے بتایا جا رہے ہیں بات کریں گے ہمیں ساتھ نائیم الرحمن صاحب موجود ہوں گے اس وقت کے بعد ناظرین کراچی کے آمن ایک بار پھر نشانے پر آ چکا ہے آمن کے دشمن پھر سر اٹھا رہے ہیں پیدر پہ دستی بم اور کراکر حملوں سے اپنی موجودگی اور اپنی اور اپنی بے خوفی کا احساس دل آ رہے ہیں پہلے منصوبہ بندی اور سادشوں کے تحت سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا جبکہ آج کشمیریوں کے حق میں اٹھنے والی آوازوں کو ڈرانے کی بزرانہ کوشش کی گئی آج کراچی میں جماعت اسلامی کی کشمین استحصال ریلی پر نامعلوم افراد کی جانب سے کریکر حملہ کیا گیا جس میں دس سے زائد افراد زخمی ہوئے اینی شہدین کے مطابق ریلی جب یونیورسٹی روڈ پر بیت المقرم مسجد کے قریب سے جا رہی تھی تو ریلی کے قریب سے گزرنے والے نامعلوم موٹر سائیکل سوار کوئی چیز پھینک کر بھاگے اور دھماکہ ہو گیا ہم آکے کے فوراں بعد پولیس اور رینجز کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر ریلی کے شرکہ کے آگے بڑھنے سے روک دیا گیا اس موقع پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان کا کہنا تھا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی روڈ کے ایجنٹوں نے ریلی میں حملہ کر کے بزلانہ کاروائی کی ہے ایسے بزلانہ کاروائیوں سے جذبوں کو دبایا نہیں جا سکتا جماعت اسلامی کی ریلی پر حملوں کے حوالے سے وفاقی وزیر سائنس اور ٹکنالوجی فواد چہدری کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے فواد چہدری کا کہنا ہے کہ کراچی میں بی ایل اے انڈیا کا تال میل دہشتگردی کا نیٹورک دوبارہ منظم کرنا چاہتا ہے قوم کو متحد ہو کر اس سادش کا مقابلہ کرنا ہوگا جون جون مودی پر اندرونی دباؤ بڑھے گا وہ دہشتگردی میں سرمایہ کاری کرے گا فواد چہدری کے اس بیان کے تناظر میں کراچی میں ہونے والے کریکر اور دسیمم حملوں کے ماضی کے قریب کے واقعات کو دیکھیں تو تصویر مزید واضح ہو جاتی ہے دہشتگردی کے سنگین واقعات کے حوالے سے کاروائی انتیس جون کو کی گئی جب پاکستان سٹاک چینج پر چار دہشتگردوں نے حملہ کیا سیکیورٹی اہلکاروں کی فوری کاروائی کے نتیجے میں یہ حملہ ناکام ہوا چاروں دہشتگرد مارے گئے لیکن اس کاروائی میں پولس اور سیکیورٹی کے تین اہلکار بھی شہید ہوئے تھے تب بھی یہی کہا گیا تھا کہ اس دہشتگردی کے پیچھے ملک نشمن ایجنسی کا ہاتھ ہے ماسٹر مائنڈ کو پکڑیں گے ان دعویوں کے باوجود کراچی کا امن محفوظ نہیں ہے بلکہ سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے تو خاص طور پر امن دشمنوں کو نشانہ بناتے ہیں دس سن پہلے پچیس جولائی کو بھی ڈی ایس پی گل بہار کے دفتر میں نامعلوم افراد دس سی بوم پھینک کر فرار ہو گئے تھے خوش قسمتی سے یہ بوم پھٹ نہیں سکا تھا سٹاک ایکچینج حملے کے دس سن بعد بھی کراچی میں ایک بیکری پر کریکر حملہ کیا گیا تھا جس میں بیکری کا مالک جا بھاک ہو گیا پھر انس چون کو کراچی لڑکانہ اور گھوٹکی میں ایک ہی دن تین بم حملے ہوئے تھے گھوٹکی میں رینجلز کے دو اہل کاروں سمیت تین افراد شہید ہوئے کراچی میں احساس پروگرام کے باہر کریکر حملے میں ایک شخص جا بھاک اور سات افراد زخمی ہوئے جبکہ لڑکانہ میں رینجلز پبلک سکول کی چوکی پر ہولے والے دستی بم حملے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا جبکہ دس چون کو بھی پلستان جہر اور قائد آباد میں رینجلز کو نشانہ بنایا گیا لائی کے تین تاریخ تاریخ اور گیارہ تاریخ کو منظور کولنی اور کورنگی میں پلس اہلکاروں کو قتل کیا گیا تھا آخر کیا وجہ ہے کہ پی در پی واقعات کے باوجود سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کی شہادتوں کے باوجود ان ملک دشمن اور امن دشمن اناثر پر قابو نہیں پایا جا رہا اب عوامی اجتماعات بھی قائکر حملوں کی ضد میں نظر آ رہے ہیں ملک دشمن اداروں کی کاروائیوں سے ملک میں خوف و حراس کی فضاء بن رہی ہے آخر اس صورتحال پر کب قابو پایا جائے گا ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کراچی کے امیر جناب نئیم الرحمن صاحب نے اور ہمارے رپورٹر جناب احمر رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں احمر پیشرفت کیا ہوئی ہے اب تک کچھ پتا چل سکا کون لوگ تھے کہاں سے آئے تھے کس طرح کاروائی ہوئی اس میں یہی معاملہ ہے کہ ماضی میں بھی جو کراچی میں دس جون سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دشتگردی کی کاروائیوں کا آغاز ہوا تھا دس جون کو رینجرز کی موبائل پر گلستان جہور میں اور اس کے بعد لانڈی منزل پمپر قریب جو ہے وہ رینجرز کی چیک پوسٹ پہ جو ہے وہ دس سی بم حملہ کریکر اٹیکس جو ہے وہ کیے گئے تھے اس دن سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں سے ان کاروائیوں کا آغاز ہوا تین جولائی کی اگر ہم بات کریں تو پھر بلوچ کلونی میں پولیس ایلکار نومان کو قتل کیا گیا اسی طرح پھر یہ سلسلہ رکا نہیں آٹھ جولائی کو جو ہے وہ سچل کے علاقے میں رینجرز کے ایک ریٹائیڈ افسر تھے ان کی دکان پر جو ہے وہ دس سی بم حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے اسی طرح گیارہ جولائی کو جو ہے وہ کورنگی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں پولیس ایلکار ازغر ہیں وہ شہید ہوئے پھر تئیس جولائی کو ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں جٹ لائن میں فائرنگ کی گئی ملزمان کی جانب سے جس میں اے ایس آئے غلام محمد جو ہے وہ شہید ہوئے پھر پچیس جولائی کو ڈی ایس پی گل بہار کے دفتر پر جسی بم جو ہے وہ پھیکا گیا لیکن وہ پھٹ نہیں سکا خوش قسمتی سے پھر وہاں پر بیڈی کی ٹیم کو بھیجا گیا جس نے اسے ناکارہ بنایا تو شہر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دس جون سے سلسلہ شروع ہوا تھا مختلف کل ادم تنظیمیں ہیں جنہوں نے گڑ جوڑ کیا ہے ایمکرم لندن کے ساتھ اور سیاسی جماعت کی اسکری ونگز کے ساتھ انہوں نے گڑ جوڑ کیا ہے اور پھر وہ شہر کے مختلف علاقوں میں اس طرح کی کاروائے دکھائی دے رہے ہیں جو تفتیشی حکام ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آج جو جماعت اسلامی پر دس سی بم حملہ کیا گیا جماعت اسلامی کی ریلی پر جو دس سی بم حملہ کیا گیا اس میں وہی ملزمان ملوث ہیں جنہوں نے ماضی میں رینجرز پر حملے کیے ہیں یہ شوائد جو ہے وہ ضرور مل گئے ہیں ابھی اس حوالے سے مزید تحقیقات جوہے وہ شروع کی گئی ہیں لیکن جو دہشتگر تنظیمیں ہیں ان کا گڑ جوڑ ہے انہوں نے باقاعدہ مختلف جو دہشتگر تنظیمیں تھیں جو علیت کی پسند گروہ تھے ان کی ساتھ ہے وہ گڑ جوڑ کیا اور وہ اس طرح کاروائیے دکھائی احمر ریمان مجھے میں نیمو ریمان صاحب جاتا ہوں ان کے پاس بھی مجھے احمر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں کشمیر پر ریلی تھی اچھا شروع میں شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ چونکہ اس میں کراچی میں کچھ را کے سلیپر سیلز بھی اکٹیو ہیں کشمیر کے اوپر ریلی نکل رہی ہے اگر حملہ ہوا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ان کے ملوث ہونے کی بھی چانسز ہیں کیا سی ٹی ڈی کو پولیس کو ایسے بھی شواہد ملے کچھ جی بالکل قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پہلو پر بھی تحقیقات کر رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جتنا بھی یہ گڑ جوڑ ہوا ہے دہشتگرد تنظیموں کا یہ فنڈڈ جو ہے بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے ذریعے ہے یعنی کہ جو بھی ان کو پیسہ فرام کیا جا رہا ہے اسلاف فرام کیا جا رہا ہے دہشتگردی کی ایون تربیت دی جا رہی ہے تو وہ وہیں سے دی گئی ہے وہیں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ محمود صدیقی نام کا ایک دہشتگرد ہے جو کہ بھارت میں بیٹھا ہوا ہے اور رو کے اشاروں پر یہ کاروائیاں کراچی میں کر رہا ہے وہی پیسے بھی جو ہے وہ یہی پر دہشتگردوں کو منتقل کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کاروائیاں جو ہے وہ عمل میں لائی جاتی ہیں تو تفریشی ادارے اس پہلو پر بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں نئیون رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کی پہلے خیریت دریافت کرتا ہوں سر آپ مجھے بتائیں پہلے خیریت سے ہیں آپ کے ساتھی جو ہے وہ ہے وہ بھی اور یہ اگزیکٹلی ہوا کیا تھا سیکیورٹی نہیں تھی کیا جس طوراں سے آپ ریلی نہیں کار رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا شکر ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں لیکن میں کیا ٹھیک ہوں کہ ہمارے اٹھائیس کارپنان اس وقت جو ہے وہ شدید زخمی ہے جن میں سے تین کی حالت کرٹیکل ہے بہرحال وہ اٹھائیس میں سے تین ایسے ہیں جو اس وقت اوٹیز میں ہیں اور ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور ہمیں تمام ہسپتالوں کیا ہوں اور ایک ایک فرد سے ملاقات بھی کیے جو اٹھائیس میں نہیں تھے ان سے ملاقاتیں کی ہیں اور باقی بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے دیکھیں یہ ریلی ہماری بیتنگ کر رہا ہے بہت بڑی مسجد ہے کھلی شہرہ ہے یونیورسٹری روڈ کراچی کی کھلی کھلی اور چوڑی چوڑی شہرہوں میں سے ایک ہے اور وہاں پر یہ ریلی تھی ایک ٹریٹی اوپر اور وہ وہاں سے حسن اسکوائٹ تھا اور یہ معمول کے مطابق ایک سرا کی ایکٹیوٹیز جماعت اسلامی کرتی رہتی ہے جب ہم بڑے ایوینٹس کرتے ہیں بہت بڑے ملین مارچز ہم کر چکے ہیں آپ کو پتا ہے کشمیر پہ ہم نے پچھلے سال ایک یوج پروگرام کیا تھا شہرہ فیصل کے اوپر تو یہ تو کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے پورے ملک میں جماعت اسلامی کی ریلیز ہو رہی تھیں اور دوسری جماعتیں بھی کر رہی تھیں تو اسی طرح کا یہ پور امن پروگرام تھا اور وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس میں اس طرح سے کوئی چیز ہوگی البتہ یہ ضرور ہے کہ جب اتنی تفصیلات موجود ہیں کہ باقاعدہ نیٹورکس موجود ہیں را کے اور کشمیر کے حوالے سے کوئی چیز ہو رہی ہے اور را کے نیٹورکس کراچی میں موجود ہیں تو پھر تو لائن فورسنگ ایجنسیز کو اور حکومت کو اور پولیس کو زیادہ سینسیٹیف ہونا چاہیے تھا اچھا یہ دھماکہ جو اس طرح سے ہوا ہے کہ بلکل مین ریلی کے اندر بم پھینکا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک دم خونمخون لوگ ہو گئے اور جو ہے وہ بھاگنے لگیں اور ہم نے فوراں کارکنوں سے یہ کہا کہ فوراں ان لوگوں کو جس کے پاس جو گاڑی محصر ہے اس میں ڈالیں اور لے جائیں اسپطال اور جو لوگ لے گئے اس کے علاوہ اور الحمدللہ ایک کارکن بھی ہمارا ادھر ادھر نہیں ہوا اور ہم نے اسریلی کو جاری رکھا ہم آگے گئے اس کو مکمل کیا تقریریں کی عظم کا اظہار کیا لوگوں نے بچے بھی اس میں موجود تھے گوڑے اور جوان بھی موجود تھے اور کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ ہم ایسے کیوں آگئے ہیں اور کیا ہو گیا سب نے اس کا اظہار کیا کہ ہم اس سے بڑا پروگرام کریں گے انشاءاللہ اور بھارتی ایجنٹوں کو ہم یہ بتا دیں گے کہ ہم کشمیریوں سے جو اظہار ایک جہتی کر رہے ہیں اس کو اس رابطے کو نہیں توڑا جا سکتا تو میں اس پر اپنے تمام جماعت اسلام کے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی نیمور احمد صاحب ہم دیکھئے رہے ہیں کہ کراچی میں بقادہ ایک لہر اٹھیے دوبارہ سے دہشت گردی کی آپ کو یہ لگتا ہے کہ سب جس طرح سے ابھی احمد احمد رحمان نے بتایا کہ یہ گو کے لوگ مقامی ہیں ایمکی ایم لندن چامل ہے لیکن فنڈیڈ جو ہے وہ رو کی طرف سے ہے آپ کو آپ کا بھی دیفنیٹلی وہاں پہ ہلکہ حباب بھی ہے آپ وہاں کے جماعت ہیں کارکن آپ کے ہیں آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ کراچی دوبارہ بدامنی کی طرف جا سکتا ہے دیکھیں اب جب اتنا بڑا یہاں پر آپریشن ہوا اور ہمیں ظاہرے اس تمام رینجرز نے اور لا انفرسنگ ایجنسیز نے اور حکومتوں نے یہ بتایا کہ ہم نے کلیر کرا لیا ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا احمد رحمان آپ کا بھی شکریہ نیمور رحمان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں حادثہ تھا یا حملہ سادش تھی یا اتفاقی واقعہ غفلت تھی یا منصوبہ بندی آتشگیر مادے نے آگ پکڑی یا پھر یہ آگ جان بوچ کر لگائی گئی لبنان میں ہونے والے پرسرار لیکن تاریخ کا سب سے بڑے دھماکے کی نویت پر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے ہم بھی اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ خوفناک دھماکہ کب اور کیسے ہوا اور دھماکے کے بعد لبنان کے دارال حکومت میں تباہی کے کیا مناظر ماظرین بڑے دھماکے سے پہلے ایک چھوٹا دھماکہ ہوا تھا جس کے بعد امارت سے دھویں کے بادل اٹھ رہے تھے اور لوگ اس دھویں کی ویڈیوز بنا رہے تھے لیکن جب دوسرا دھماکہ ہوا تو اس کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ چوبیس کلومیٹر دور تک کی امارتوں کے شیشہ ٹوٹ گئے بندرگاہ کے علاقے کی کئی گاڑیاں اڑ کر امارتوں کی تیسری منزل پر جا گری گاڑیوں میں سفر کرتے لوگوں سے لے کر دور کھڑے ویڈیو بنانے والے افراد اس طاقتور لہر سے گر گئے لوگوں نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا ناظرین فوٹو شوٹ کراتی ہوئی ایک دلند کو بھی جان بچا کر بھاگنا پڑا کئی دردناک مناظر بھی سامنے آ چکے ہیں ناظرین علمی نشیاتی دارے بی بی سی کی ایک خاتون صحافی بھی دھماکی کی زد میں آ گئی تھی جب وہ دھماکے سے کچھ دیر پہلے لائیو ریپورٹنگ کر رہی تھی تو اچانک دھماکہ ہو گیا اس وقت لبنان میں قیامت کا سامنہ ہے لبنان کی تاریخ کے اس بدترین دھماکے میں ابھی تک ایک سو سے زائد ہلاکتوں کی تصدیق کی جا چکی ہے ہزاروں افراد زخمی ہے بیروت کے اسپطال اور خیموں سے بھر چکے ہیں اور زخمیوں اور ہلاکتوں کے تیزی سے بڑھتی تعداد کے لیے وہاں جگہ ختم ہو چکی ہے شہر کا ہر محلہ اس دھماکے سے متاثر ہوا بیروت کو آفزدہ شہر قرار دیا جا چکا ہے ناظرین مزیر داخلہ محمد فحمد فہمی کے مطابق مظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ دھماکہ خیز مواد دوہزار تیرہ سے بندرگاہ کے گودام میں پڑے دوہزار ساس سو ٹن سے زیادہ ایمونیم نائٹریٹ کے پھٹنے سے ہوا دھماکے کے بعد نارنگی رنگ کے بادل آسمان کی طرف اٹھتے دیکھے گئے تھے جس کا اخراج دھماکے کے بعد زہریلی گیس نائٹرجن ڈائے اکسائٹ کی صورت میں ہوتا ہے جس ایمونیم نائٹریٹ کے زخیرے کو دھماکے کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے اسے دوہزار تیرہ میں ایک بحری جہاز سے ضبط کر کے بندرگاہ کے قریب گودام میں زخیرہ کیا گیا تھا اس خطرناک آتشگیر مواد کو بندرگاہ کے قریب ہٹانے کے لیے لبنانی کسٹم حکام نے دوہزار چودہ سے دوہزار سترہ کے درمیان جڈیشل برانچ کو پانچ خط لکھے تھے لیکن ان پانچوں خطوط کا نہ کوئی جواب دیا گیا اور نہ ہی اس مواد کو یہاں سے ہٹایا گیا اور آج اس غفلت کے نتیجے میں لبنان ایک سنگین تباہی سے دوچار ہے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب لبنان کی جنوبی سرحد پر اسرائیل اور حزباللہ گروپ کے مابین کشیدگی وروج پر ہے لیکن اسرائیل کی جانب سے ان الزامات کی سختی سے تردید کی جا رہی ہے لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ناظری معاملہ صرف روایتی الزامات اور روایتی دشمنی تک کی محدود نہیں ہے اہم ترین شخصیات کی جانب سے بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے سب سے اہم بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ انہیں امریکی جرنیلوں نے بتایا کہ بیروت میں ہونے والا دھماکہ حادثے سے زیادہ ایک بم دھماکہ محسوس ہوتا ہے اسرائیل انکار کر رہا ہے لیکن اس دھماکے سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی وزیراعظم کی جانب سے مبھے مگر دھمکی آمیز ٹوئیٹ کی گئی تھی جس میں اسرائیلی وزیراعظم نے کہا تھا کہ ہم نے سیل کو نشانہ بنایا اور اب ہم بیچنے والوں کو نشانہ بنائیں گے ہم وہ سب کریں گے جو ہمارے دفاع کے لیے ضروری ہوگا میں حضب اللہ سمیت ان سب سے کہوں گا کہ اس پر غور کریں اور جیسا کہ امریکی صدر شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ دھماکہ حملہ ہو سکتا ہے اگر واقعی یہ واقعہ کسی منظومہ بندی اور سادش کے تحت پیش آیا ہے تو پھر اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ آنے بانے جوڑنا ایک فطری عمل ہے ناظرین کیونکہ اسرائیل اور لبنان کے کشیدہ تعلقات کسی سے ڈھکے چھوپے نہیں ہیں ماضی میں کئی بار دونوں ممالک کے درمیان اسرائیلی بمباری نے بیروت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اسی تباہی کو یاد کر کے آج بیروت کے گورنر مروان عبور یہ کہتے ہوئے رو پڑے کہ بیروت ایک بار پھر تباہ ہو گیا یہ تباہی ہیروشیوہ کی تباہی جیسی ہے یہ حادثہ نہیں ہمی حملہ ہے تو یہ حملہ لبنان کی پہلی سے ڈوبتی معیشت پر سب سے کاری حملہ ثابت ہو سکتا ہے لبنان کے دشمن نے چن کر ایک ایسی جگہ پر وار کیا جسے لبنان معاشی طور پر زمین بوس ہو سکتا ہے اس کی وجہ جانتے ہیں ناظرین لبنان ایک ایسا ملک ہے جہاں غزائی قلط کا سامنا رہتا ہے یہ کوئی امیر ملک نہیں ہے لبنان خود سے کچھ بھی نہیں بناتا نہ یہ انڈسٹریل ملک ہے نہ یہ ذراتی ملک ہے لبنان جیسے ملک کا سارا انحصار درامدات پر ہے اور ان درامدات میں سے اسی فیصد حصہ جو ہے وہ غزائی اجناس پر مشتمل ہے اور لبنان کی غزائی ضروریت پوری کرنے کی جو ستر سے اسی فیصد درامدات ہیں وہ اسی بندرگاہ سے ہوتی تھی اور اس دھماکے کے بعد لبنان کی یہ سب سے اہم ترین بندرگاہ جہاں روزانہ سیکڑوں بحری جہاز لنگر انداز ہوتے تھے ناظرین ہزاروں کنٹینرز یہاں پر اتر آ جاتے تھے جس سے لبنان کی معیشت چلتی تھی یہ بندرگاہ ایک راہ کا ٹھل چکی ہے سینئر عرب صحافی عبد الرحمن مطر صاحب بہت بہت شکریہ عبد الرحمن صاحب آپ کے وقت کا کیا خبریں ہیں آپ کے تو ذرائع ہوں گے لبنان میں بھی کئی انویسٹیگیشن آگے بڑی ہے کچھ سامنے آ سکا کہ اگزیکلی ہوا کیا حادثہ تھا حملہ تھا اگر حملہ تھا تو کیا اسرائیل کو رول آٹ کیا جا سکتا ہے اس میں سے جی ابھی تک تو ویسا جو اوفیشل سٹیٹمنٹ جو ہمیں مر رہا ہے لبنان کے طرف سے ہے اور لبنان کا جو اوفیشل حضرات سے ہے وہ ابھی تک یہ بتا رہا ہے بھائی ایت از انسیڈنٹ ہے اور اس کا تحقیق شروع ہو چکا اور کم از کم پانچ دن لگے گا اس کا انویسٹیگیشن اور اس کا تحقیق ہے لیکن جو ایک حیران کے بات یہ ہے جو متضاد سٹیٹمنٹ ہمیں مر رہا ہے ایک انتریئر منسٹر سے اور ایک انتریجنس کا جو چیف ہے اور ایک پرائم منسٹر سے یہ جو تین چار جو اوفیشلز ہے جو بالکل متضاد سٹیٹمنٹ ہمیں دے رہا ہے یہ ہمیں ہمارا ذہن میں اسی طرح خیال آ جاتا ہے یہ واقعا حقیقتا یہ نورمل انسیڈنٹ نہیں ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا بیئے کوئی ایسا کوئی حملہ ہے یا کسی نے پلانت کیا گیا کیونکہ دیکھو جو انتریئر منسٹر کا سٹیٹمنٹ یہ ہے یہ جو برا دماغ کا خیز مواد سٹور کیا گیا بیروت کا جو مین پورت اور وہ بچھلے چیز سال سے دو ہزار چودہ سے سٹور ہوا ہے یہ ایسا موکن نہیں ہے نہ انتریجنس کا علم میں ہے نہ آرمی کا علم میں ہے نہ کسی اور ادارہ کا علم میں ہے بچھلے چیز سال سے دماغ کا خیز مواد سٹور کیا گیا اور اتنا کونٹیٹی میں ہے تقریبا یہ دو ہزار سات سو تن کے بارے میں بات ہو رہا ہے ایسا لوجیک والی بات نہیں ہے اتنا بڑا آماؤنٹ اور اتنا بڑا کونٹیٹی ایکسپلوسف مٹیریلز بچھلے چیز سال سے وہ سٹور ہوا یہاں پہ عبد الرحمان صاحب جو ریپورٹ کیا جا رہا ہے ان فیٹ الجزیرہ بھی یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ تقریبا پانچ سے چھ خطوط لکھے کسٹم مقام نے خطوط لکھے کہ اس مواد کو یا تو حیاء سے ہٹایا جائے کہیں اور بھیجا جائے یہاں پر جو ویپن کیمیکل فیکٹری ہے اس کو فروخت کر دی جائے اس کو کئی ٹھکانے لگایا جائے اس کے باوجود بھی ایک کرمنل لیگ لیجنز اس میں دکھائی گئی اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں لیکن دیکھو ایک چیز بھی بتا ہونا چاہیے یہ جو ابھی بچاس خطوط کے بارے میں جو آج ہم نے سنا یہ ایسا بھی لوجیک والی بات نہیں ہے یہ منطق سے باہر ہیں یہ دیکھو لبنان کا جو عوام لبنان کا جو حکومت بہت ہوشیار لوگ ہیں اور ایسا کوئی کسی جگہ میں اتنا کوئی بنانا ریبابلک میں بینی ہو سکتا اتنا بچلا چیز سال سے اتنا کونٹیٹی دماغ خیز مواد کو سٹور کیا گیا اور بچاس خطوط لکھا گیا اور اس چیز سال کے اندر کسی نے ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ ایمبوسیبل وارا میرا خیال انفرمیشن ہے لگتا یہ ہے حکومت لبنان وہ ابھی تک ایسا ان کے باس سولد انفرمیشن نہیں ہے لہٰذا وہ بتانا نہیں چاہتا ہے کس نے کیا گیا اتنا بڑا بلاست ہے یا ایک اور وجہ بھی ہو سکتا اتنا بڑا ذمیداری ہے اتنا بڑا ریسپونسیبیریٹی ہے کیونکہ کسی نے بلاست کیا گیا اتنا بڑا بلاست کیا گیا اتنا بڑا نقصان ہے تو دیفنیتلی حکومت کے طرف سے جواب دینا بڑے گا بالفرض اسرائیل نہیں کیا گیا تو ذمیداری بنتا نا لبنان حکومت کے بارے وہ جواب دے اور وہ جواب دینا کی پوزیشن میں نہیں ہے لہٰذا وہ خود ادمت نہیں کر رہا بھئی یہ اسرائیل نہیں کیا گیا لیکن ہمیں میرا خیال ہمیں لرچار پرسپیکٹیو میں بھی دیکھنا چاہیے لیکن ایک بڑی پورٹن چیز ہے ریجن میں کیا رہا ہوا ایک بڑی پورٹن چیز ہے عبدالعبان صاحب سر میں اس پہ آتا ہوں اس پہ آتا ہوں لیکن کل ہی یہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بیان دیا کہ انہوں نے اپنے کچھ کابل جرنیلوں سے بات کی ہے کچھ آرمی جنرل سے بات کی اور ان آرمی جنرلز کو یہ لگتا ہے کہ یہ حملہ تھا مطلب it's not an accident بٹ یہ ایک حملہ تھا اب امریکہ کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے کہ یہ حملہ تھا اچھا نیتن یاہو کی ٹویٹس ہیں بعض لوگ کہہ رہے ہیں وہ فیک ٹویٹس ہیں ایسی ٹویٹس انہوں نے نہیں کی ہیں لیکن وہ سیکولیٹ کر رہی ہیں جس میں انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حملہ ہو سکتا ہے اس میں اسرائیل کا بیک گراؤنڈ کیا ہم اگنور کر سکتے اس لئے میں نے کہا ہمیں تورسہ لرجہ پرسپیکٹیو سے دیکھنا بڑے گا ریجن میں کیا ہو رہا ہے ریجن میں اس وقت یہ ہو رہا ہے امریکہ لگتا ہے یہ ہے امریکہ کے بات بہت بہت سلد دیزیشن یہ ہے ایران کو پوش پیک کرنا امریکہ کے ذہن میں یہ ہے ایران بہت زیادہ نکل آیا اراک شام اور لبنان میں لبنان کا جو حکومت ہے وہ حزباللہ کے بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے لبنان حکومت میں ہے اور سب کو معلوم ہے حزباللہ ایران کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اگر امریکہ کا دیزیشن یہ ہے ایران کو پوش پیک کرنا اور وہ دائریکٹ ایران کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا ہے تو ایران کا جو افرییتید والا جو فورسز ہے اور بالخصوص سب سے کمزور ہے لبنان کے اندر ہے اور سب سے جو کمزور ہے وہ حزباللہ that's why انہوں نے حزباللہ جو وہ حکومت کے سربراہی کر رہا ہے کسی طریقہ میں لبنان میں اس کو تارگیت کیا گیا ہمیں ایک چیز بھی بتا ہونا چاہیے بچھلے ایک ہفتہ سے ازرائیل آرمی بہت زیادہ بلد اپ کر رہا تھا ایران اور ازرائیل کا جو بوردر ایریا میں ہے لہٰذا ہمیں لارجر پرسپیکٹیف سے دیکھنا بڑے گا بچھلے ایک ہفتہ سے ازرائیل کا جو ملیٹری بلد اپ کر رہا لبنان بوردر کی اوبر ہیں امریکہ جو ایران کو پوش بیک کرنا کے خواہش مند ہے تو یہ دیفنیٹلی کوئی چیز دیفنیٹلی کچھ کسی نے اتنا بڑا دماغہ کرنے کیا گیا بہت بہت شکریہ عبد الرحمن صاحب آپ کے وقت کا ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے ایک مسجد کو ناجائز طور پر گرانے کے بعد وہاں پر مندر تعمیر کیا گیا اور آج جو بھارت تاریخ رکم کی ہے وہ ہمیشہ بھارت کو شرماتی رہے گی وقفے کے بعد بات کریں ناظرین بھارت آج جائے شریع رام کے نعروں سے گونچتا رہا سیکلورزم رواداری برداشت ہندوطار راج کے نعروں میں دب گئی جس روز مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کیے جانے کو ایک سال مکمل ہوا اسی روز بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے ایودھیا کے متنازے مقام پر ایک مندر کا سنگے بنیاد رکھا وہ مندر جو بابری مسجد کو گرا کر بنایا جا رہا ہے وہ مندر جو بابری مسجد کی جگہ پر بنایا جا رہا ہے مسجد کو گرا کر جس مندر کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے اس کا نام بھی رام مندر رکھا گیا اس موقع پر بھارتی وزیراعظم نے کہا کہ آج پورا ملک خوش ہے کیونکہ صدیوں کا انتظار ختم ہو رہا ہے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا سنگے بنیاد رکھا گیا تو وہاں جائے شری رام کے نعرے لگے ہندوطہ راج کے نعرے لگے مندر کے بنیاد میں خصوصی طور پر تیاری کی گئی ناظرین چالیس کلو چاندی کی اینٹیں رکھی گئی ایودھیا میں رام مندر اور بابری مسجد کا تنازہ ایک صدی سے زیادہ پرانا ہے ناظرین یہ مقام ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان کشیدی کا باعث رہا دونوں فریق اس کی ملکیت کے دعوے دار تھے بابری مسجد مغل بادشاہ زہیر الدین بابر کے دور میں ایک مقامی جرنیل نے ان کے نام پر بنوائی لیکن ہندووں کا عقیدہ ہے کہ ان کے بھگوان رام چندر بھی اسی مقام پر پیدا ہوئے تھے ہندووں کے عقیدے کے مطابق بابری مسجد سے پہلے یہاں رام مندر ہوا کرتا تھا بابری مسجد اسی کو توڑ کر بنائی گئی اس مقام پر قبضے کے لیے انگریز کے دور میں بھی ہندو مسلم فسادات ہوئے تھے انیس سو اسی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے رہنما ہلکے اڈوانی کی قیادت میں یہاں رام مندر بنانے کے لیے تحریک شروع ہوئی انیس سو بانوے میں انتہا پسند ہندووں نے حملہ کر کے بابری مسجد گرا دی تھی گدشتہ سال بھارت کی سپریم کورٹ نے یہ مقام ہندووں کو دیتے ہوئے یہاں رام مندر تعمیر کرنے کے حق میں فیصلہ سنایا تھا فیصلے میں کہا گیا تھا کہ شواحص سے پتا چلتا ہے کہ مسجد کی جگہ پر رام کی جنم بھومی تھی اور بابری مسجد کے نیچے اسلامی تعمیرات نہیں پائی گئے ناظرین اس رپورٹ اور پھر اس پر مبنی اس فیصلے میں سب سے بڑی کجی یہ ہے سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اگر وہاں پر مسجد کے اثار نہیں پائے گئے تو وہاں پر مندر کے اثار بھی نہیں پائے گئے تھے ایک امارت کوئی بھی امارت جو ہے اس کے اثار پائے گئے کیونکہ رپورٹ نے کہیں نہیں لکھا کہ وہاں پر مندر کے اثار پائے گئے آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بابری مسجد ہمیشہ مسجد رہے گی بیان کے مطاوق زمین کا قبضہ لینا نائنصافی جارہانہ اور شرمناک عمل ہے اور اکثریت کے فیصلے سے اس کی حقیقت تبدیل نہیں کی جا سکتی بھارت کے مسلمان رکن پارلیمٹ اسدین اویسی نے مندر کے سنگ بنیاد کی تقریب میں بھارتی وزیراعظم کی شرکت پر اعتراض کرتے ہوئے اسے بھارتی آئین کی خلاف ورزی قرار دیا بھارتی وزیراعظم خود بھی انتہا پسند ہیں اور ان کے اردگرد انتہا پسندوں کا ہی ٹولا جمع ہے انہی میں سے ایک ہے اتر پردیش کے وزیراعلا یوگی آدت تینار جنہوں نے آج رام مندر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سجائی تھی اپنے ماضی کے برعکس آج ان کی تقریر میں وہ سخت گریت نہیں تھی جو آدت تینار کا خاصہ ہے ظاہر میٹھی میٹھی باتی باتیں کرنے والے یہ وہی یوگی آدت تینار ہیں جن کی پہچان ہی مسلمان دشمنی ہے یہ مسلمانوں سے شدید بغض رکھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف بینات دیتے رہے ہیں ہر مسجد میں بت رکھنے کے بینات دیتے رہے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے اس قسم کے خوفناک اور انتہا پسند آنا بینات دینے والے یوگی آدت تینار کے صوبے اتر پردیش میں چھے ماہ کے دوران بزہروں کے دوران اکیس افراد کو قتل بھی کیا گیا تو یہ ہے اصل چہرہ اس وقت ہندوٹا کے بھارت کا ناظرین ہمارا پروگرام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے دیجئے اجازت علانے کے بعد